جی تو سشما سراج صاحبہ کہتی ہیں کہ جی کرتا آپ کو بارڈر کی تو بات جب بھی ان سے کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی چال چلی ہے پاکستان نے ارے محبت کا امن کا پیغام دے کے بھی کوئی چال چل سکتا ہے آپ کے جو سکھ برادری کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے صدو صاحب آگے آگے تھے وہ تو ہمارے بول نیوز کو جو پہلا انٹرویو دیا تھا انہوں نے شیئر پڑھ کے سنایا کہ کسی کو مارنا ہے تو جان سے نہ مارے ہیں احسان سے مارے ہیں وہ اس کو احسان کہتے ہیں محبت بڑا پیغام کہتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ چال اس کا مطلب ہے پہلی بات ناظرین آپ کلیئر کر لیں کہ جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں جس میں ان کی آرمی ان کی بروکریسی تمام لوگ آ جائیں گے وہ اور بیچاری سکھ برادری میں اب زکیر کینی طور پر کہنگو مجھے بہت ہمدردی ہے سکھ برادری کے ساتھ رہا نا سناللہ صاحب تو کوئی اور ہی اینگلنگ کر رہے تھے نا میری ہمدردیاں سکھ برادری کے ساتھ ہیں مائنورٹی میں وہاں پہ آ کے یہاں دیکھیں ہم مائنورٹی کا کتنا خیال رکھتے ہیں جو ہمارے پرچم میں ایک سفید رنگ ہے وہ کس چیز کی کو رپریزنٹ کرتے ہیں ہم مائنورٹی کے ساتھ پریکٹیکلی اچھے بن کے دکھاتے ہیں صرف لبزی بات نہیں کرتے وہاں پہ مائنورٹی کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ایک پیج پر ہیں ہی نہیں ان کو خوشی نہیں ہے کہ سکھ لوگوں کے لیے سکھ برادری کے لیے کتنا بڑا دن تھا کہ کرتار پور بارڈر کھول دیا گیا اور میرے خیال سے ان کی خوشی دیدنی تھی دکھائی دے رہی تھی نظر آ رہی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ ان کو اپنے ایکسپریشن نہیں بتانے آ رہے تھے اتنی زیادہ فیلنگز تھی ان کی کہ وہ ایکسپریشن ان کی آنکھوں سے ہو رہی تھی ان کی الفاظ سے ہو رہی تھی ان کی باڈی لانگویج سے ہو رہی تھی اور یہ لوگ ان کو کوئی ٹینشن کھائے چاری جاری دپریشن کھائے چارا جارہا ہے ان کو بیسیکلی تکلیف ہے کہ سکھ برادری کے ساتھ اتنا اچھا ہو کیسے گیا اور کس نے کر دیا ہمارے روایتی حریف ہمارے ملک جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے پاکستان اس نے اچھا کر دیا یعنی کریڈٹ ان کو مل گیا اب بیسیکلی وہ لوگ پریشان ہے کہ سکھ برادری کا دل ہم نے نہیں جیتا ان نے تو ان کو پریشان کیا الٹا پاکستان نے یہ دل جیت لیا ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جب تک دہشت گردی پاکستان ختم نہیں کرے گا تب تک بات نہیں ہو سکتی بی بی آپ نے بات کرنی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کے پاس آرگومنٹس نہیں ہیں آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں بات کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کے لیے مذاقرات کے لیے آپ کو ٹھوس آرگومنٹس چاہی ہوتے ہیں الفاظ چاہی ہوتے ہیں دلیلیں چاہی ہوتے ہیں ہیں آپ کے پاس اگر ہوتی تو آپ بات کر چکے ہوتے کشمیر میں بھی نہتے کشمیروں پر پیلٹ گن سے چھروں سے بچوں کی بنائی سے ان کو محروم نہ کہہ رہے ہوتے اور آتک بادی آتک بادی کے جو آپ نے دیفینیشن ایک نعرہ لگایا ہوئے رٹا و سکرپٹ ہے جو پڑھتے ہیں ہر جگہ پہ جا کے ٹھپٹے لگا لگے کہتے ہیں کہ پاکستان آتک بادی ہے آتک بادی ہے بھارت کے دیش میں رہتے ہیں یہ آپ ختم کر دیں تو بات ہو سکتی ہے دہشتگردی کی بات کرتے ہیں کل بوشن کون ہے کہ پاکستان میں وہ ممبئی جو بومبے بریانی کا سٹال لگانے آیا تھا پاپڑی چھٹ کھانے تھا کون تھا کل بوشن اس کے بعد اگر ہم بات کریں آجمل کے ساتھ کی دومی سائل کہاں کا پکڑا گیا آپ کے اپنے بھارت کا فانسی دینے کی آپ کو بڑی جلدی تھی کیونکہ آپ نے تمام ثبوت ختم کرنے تھے دفنانے تھے لیکن آپ نے اس ساتھ اس کا دومی سائل نہیں دفنایا اور آپ کے اپنے اخبار نے آپ کو ایکسپوز کر دیا پوری دنیا کے سامنے کہ اجمل کساب بھارتی ہی تھا اس کے ساتھ چائنیز کونسل کھانے پر حملہ ہوئے اس کے تانے بانے کہاں جا کے جڑے آپ کے ہسپٹل میں ماسٹر مائنڈ کیا کر رہا تھا تو آن تک بادی ہم نہیں آن تک بادی آپ ہیں آن تک بادی ہم نہیں آن تک بادی آپ ہیں آپ کی چلاکی بینکاب ہو چکی